وہ پاکستان اپنا سیٹلائٹ سسٹم جو ہے وہ چاند پر کس طرح بھیج رہا ہے جس ملک میں جو ہے وہ بجلی نہیں ہے جس ملک میں لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں ہے لوگ بھوکے مر رہے ہیں آئی ایم ایف اب پاکستان کو کیوں نہیں کہہ رہا کہ بھائی سیٹلائٹ سسٹم جو آپ چاند پر بھیج رہے ہیں یہ نئی بھیجیں پہلے کردہ ہوتا رہے ہیں کہ جب سیٹلائٹ سسٹم چاند پر پہنچ جائے گا تو اس سے ہمیں فائدہ کیا ہوگا ان سب سوالوں کے جواب جو ہے وہ میں آج آپ کو اس ویڈیو میں دوں گا اور بتاؤں گا کہ پاکستان کا جو سیٹلائٹ سسٹم ہے یہ کس طرح جا رہا ہے اس کے اندر لوگ موجود ہیں یا نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بلیک انوائٹ میں آپ تمام دیکھنے والوں کو خوش شام دید پاکستان کا پہلا سیٹلائٹ مشن جو ہے وہ چاند پر جانے کے لیے تیار ہو چکا ہے اس وقت میرے خیال سے وہ راستے میں ہوگا کیونکہ آج جمعہ کو جو ہے وہ بارہ بچ کے پھچاس منٹ پر یہ سیٹلائٹ سسٹم جو ہے وہ چاند کی طرف جو ہے وہ روانہ ہوگا اچھا اس کے مطالق کافی سارے سوالات ہمارے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں کہ یار پاکستان جو ہے وہ سیٹلائٹ سسٹم چاند پر بھیج رہا ہے کس طرح بھیج رہا ہے جس ملک میں جو ہے وہ بھیجلی نہیں ہے جس ملک میں لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں ہے لوگ بھوکے مر رہے ہیں وہ پاکستان اپنا سیٹلائٹ سسٹم جو ہے وہ چاند پر کس طرح بھیج رہا ہے کہاں سے پیسہ خرش کر رہا ہے کہاں سے اس کے پاس پیسہ آیا کہ وہ آئی ایم ایف جو کہتا ہے کہ پاکستان کو کئی کردہ بڑھ رہا ہے تم بجلی کے ریڈ بڑھا دو پیٹرول کے ریڈ بڑھا دو اس کے ریڈ بڑھا دو اس کے ریڈ بڑھا دو وہ آئی ایم ایف اب پاکستان کو کیوں نہیں کہہ رہا کہ بھئی سیٹلائٹ سسٹم جو آپ چاند پر بھیج رہے ہیں یہ نئی بھیجیں پہلے کردہ ہوتا رہے ہیں ایک سوال آتا ہے میرے ذہن میں آیا سب سے پہلا اور اہم سوال تو میرے ذہن میں یہ آیا تو ان سب سوالوں کے جواب جو ہے وہ میں آج آپ کو اس ویڈیو میں دوں گا اور بتاؤں گا کہ پاکستان کا جو سیٹلائٹ سسٹم ہے یہ کس طرح جا رہا ہے اس کے اندر لوگ موجود ہیں یا نہیں یا صرف ایک مشین جو ہے وہ اوپر جا رہی ہے روزگاری ختم ہو جائے گی پاکستان کا کردہ اتر جائے گا اس ساری چیزیں جو ہے وہ اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا اچھا سب سے پہلا ہے یہ کہ یہ جو سیٹلائٹ سسٹم چاند کی طرف روانہ ہو رہا ہے یہ پاکستان سے نہیں ہو رہا یہ چائنہ کا ایک شہر ہے وہاں سے جو ہے یہ پورا مشن جو ہے وہاں سے روانہ کیا جائے گا وہاں سے یہ چاند کی طرف جا رہا ہے پاکستان سے یہ نہیں جا رہا ٹھیک ہے اور دوسرا یہ کہ اس کا جو سارا خرچہ ہے وہ چائنہ برداشت کر رہا ہے جی ہاں اس کا جو تمام خرچہ ہے پاکستان ایک روپیا بھی خرچ نہیں کر رہا ہے کیونکہ پاکستان کے بعد کچھ ہے ہی نہیں تو وہ خرچ کیا کرے اور اگر پاکستان خرچ کر بھی رہا ہوتا تو ظاہر سے بات ہے یہ سسٹم جو ہے وہ پاکستان سے جا رہا ہوتا لیکن یہ پاکستان سے نہیں جا رہا ہے یہ چائنہ سے جا رہا ہے اور چائنہ بھی کیوں خرچہ برداشت کر رہا ہے یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے آپ یوں سمجھ لیں کہ فور ویمپل میں اگر یہاں سے لاہور جا رہا ہوں اپنی فور ویل میں اور اپنے دو دوستوں کے ساتھ جا رہا ہوں تو ایک سیٹ خالی ہے تو میں نے اپنے دوست کو کہا کہ چلو اس سیٹ پہ تم بیڑھی ہو فری میں میں تمہیں بھی لاہور لے کے چلتا ہوں تم بھی مزے کر لو زائر سے بات اس میں تھوڑا بہت تو خرچہ آئی رہا ہوگا تو زائر سے بات ہے وہ چائنا برداشت کر رہا تو چائنا کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے لیے یہ اقدام کیا اچھا اس سے ہوگا کیا اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ جب سیٹلائٹ سسٹم چاند پر پہنچ جائے گا تو اس سے ہمیں فائدہ کیا ہوگا بھائی اس سے ہمیں فائدہ یہ ہوگا کہ سیٹلائٹ سسٹم جو ہم بھیج رہے ہیں اس پر جو ہے وہ کیمرے نصف ہوں گے ٹھیک ہے دو کیمرے ہوں گے تو اس کیمرے کی مدد سے جائے وہ آہ پیچرز لی جائیں گی اور میں بھی ویڈیوز بھی بنائی جائیں یا جو بھی تو اس پیچرز سے جائے وہ پھر تحقیقات کی جائے گی اور پاکستان کے پاس آئے گی کیونکہ جتنے بھی سیٹلائٹ سسٹم کوئی بھی ملک اپنے بھیجتا ہے تو وہ جب اچاند کی پیچرز لیتا ہے یا جو بھی مواد وہ وہاں پہ اپنے کیمروں کی مدد سے حاصل کرتا ہے تو اس میں سے چند مقصوص مواد جو ہے وہ دوسرے ممالک کو فرام رکھتا ہے تو وہ کسی کو فرام نہیں کرتا تو یہی فائدہ ہوگا پاکستان کو کہ وہ جا کے اپنی مرضی سے پیچرز لے گا دیکھے گا ریسرچ کرے گا کہ چاند پر کیا ہے کیا نہیں ہے اور جو لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ پاکستانی اندر بیٹھے ہوں گے تین وہ بھی جائیں گے ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے صرف ایک یوں سمجھ لیں آپ کے مشین جائے وہ چاند کی طرف جا رہی ہے جس کو کم سے کم پانچ دن لگیں گے پہنچنے میں جب وہ وہاں پہنچ جائے گی تو وہاں سے پیچرز لیں گے وہ پھر کنٹرول جائے وہ یہاں سے زمین سے کیا جائے گا پاکستانی جائے وہ اس کو کنٹرول کریں گے پھر اس میں چائنا کی کوئی مداخلت نہیں ہوگی ان کے پاس اتنا ٹائم بھی نہیں ہے وہ یہ سب کچھ کر کے کر چکے ہوں کہنا چل بھئی پاکستانی مائی فرنڈ تم بھی کر لو ہمارے پڑوسی ہو چلو تم بھی آجو تمہیں بھی تھوڑا مزے چکھا دیں دکھا دیں کہ کیا ہوتا ہے چاند پہ دعا کریں کہ پاکستان کی حالات کچھ بہتر ہو جائیں کہ پاکستان اپنے پیروں پہ کھڑا ہو اگر پاکستان آج اپنے پیروں پہ کھڑا ہوتا تو یہ یقینا یہ سیٹلائٹ سسٹم مشن جو ہے وہ چاند پہ جب جا رہا ہوتا تو پاکستان سے جا رہا ہوتا تو ہم بھی ایک پراؤڈ فیل کر رہے ہوتے کہ ہاں یار پاکستان سے یہ سیٹلائٹ سسٹم جا رہا ہے لیکن اب خرچہ بھی چائنہ برداشت کر رہا ہے جا بھی چائنہ سے رہے تو میرے خیال سے یہ پراؤڈ کی بات اس میں فیلنگ نہیں آرہی نا اس میں وہ فیلنگ نہیں آرہی جو آنی چاہیے اور یقین معنی جو ترقی آفتہ ممالک ہوتے ہیں جب ان کے یہ سسٹم جا رہے ہوتے ہیں چاند کی طرف تو وہ بقاعدہ بیٹھے ہوتے ہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں ٹی وی پر لائف یہ بھی لائف جائے گا تو اب وہ دیکھ رہے ہیں کہ سسٹم جا رہا ہے یہ لیکن پاکستان میں کیا ہوگا کہ پاکستان میں بہت چند مقصود لوگ ہوں گے جن کو یہ پتہ ہوگا کہ سیٹلائٹ سسٹم جا رہا ہے کیونکہ باقی لوگ اپنے روزگار میں لگے ہوں گے کسی کی لائٹ نہیں آ رہی ہوگی اور کسی کے ساتھ کیا مسئلے مسائل ہوں گے تو یہ زائے سے بات ہے جب تک آپ ترقی کی طرف گامزن نہیں ہوں گے تو یہ تو پھر ترقی سے ایک آگے والا مرلہ ہے کہ آپ جائے وہ دنیا سے بھی بھار جو ہے وہ ریسرچ کریں گے معلومات حاصل کریں گے خیر برحال اللہ پاک پاکستان کو ترقی کی طرف گامزن کرے اور میں ہر اپنی ہر ویڈیو میں یہی کہتا ہوں کہ پاکستان ترقی کی طرف تب ہی گامزن ہوگا تب وہ اپنے مقصد پر گامزن ہوگا اور مقصد کیا تھا پاکستان کا وہ تھا اسلام اسلامی نظام جب تک پاکستان اسلامی نظام کی طرف نہیں جائے گا تب تک پاکستان میں کبھی بھی ترقی نہیں آسکتی یہ بات آپ لکھ لیں تو اپنا بہت سارا خیال رکھیں ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ